ایک تا رونک جیسا نام ویسا روپ اکل میں بھی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا ایک دن اس نے گھر کے بار بڑے بڑے ایکسروں میں لکھا یہاں اکل بکتی ہے اس کا گھر بیچ باجار میں تھا ہر کوئی آنے جانے والا وہاں سے گجر رہا تھا ہر کوئی بورڈ دیکھتا ہستا اور آگے بڑھ جاتا رونک کو وشواستہ کہ اس کی دکان ایک دن جرور چلے گی ایک دن ایک امیر مہاجن کا بیٹا وہاں سے گجرہ دکان دے کر اس سے رہا نہیں گیا اس نے اندر جا کر رونک سے پوچھا یہاں کیسی اکل ملتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اس نے کہا یہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ تم اس پر کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو گمپو نے جیب سے ایک روپے نکال کر پوچھا اس روپے کے بدلے کون سی اکل ملے گی اور کتنی بھئی ایک روپے کی مدد سے تم ایک لاکھ روپے بچا سکتے ہو گمپو نے ایک روپیا دے دیا بدلے میں رونک نے ایک کاغج پر لکھ کر دیا جہاں دو آدمی لڑ جگڑ رہے ہو وہاں رکنا بے وکوفی ہے گمپو گر پوچھا اس نے اپنے پتا کو کاغج دکھایا کنجوس پتا نے کاغج پڑھا تو وہ گسے سے آگ ببولہ ہو گیا گمپو کو کوستے ہوئے وہ پوچھا اکل کی دکان کاغج کی پرچی رونک کے سامنے فیکتے ہوئے چھلایا وہاں روپیا لوٹا دو جو میرے بیٹے نے تمہیں دیا تھا رونک نے کہا ٹھیک ہے لوٹا دیتا ہوں لیکن سرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا میری صلاح پر کبھی عمل نہیں کرے گا کنجوس ماجن کے وعدے کرنے پر رونک نے پیسہ واپس لوٹا دیا اس نگر کے راجہ کی دو رانیاں تھی ایک دن راجہ اپنی رانیوں کے ساتھ جہوری باجار سے گجرا دونوں رانیوں کو ہیرو کا ایک ہار پسند آ گیا دونوں نے سوچا محل پہوچھ کر اپنی داسی سے ہار مہوا لے گی سنیوں سے دونوں داسیاں ایک ہی سمیے پر ہار لینے پہوچھی بڑی رانی کی داسی بولی میں بڑی رانی کی سیوہ کرتی ہوں اس لیے ہار میں لے کر جاؤں گی دوسری بولی راجہ تو چھوٹی رانی سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے ہار پر میرا حق ہے گمپو اسی دکان کے پاس کھڑاتا اس نے داسیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا دونوں داسیوں نے کہا کہ وہ اپنے رانیوں سے سکایت کرے گی جب بینا فیس لے کے وہ دونوں جا رہی تھی تب انہوں نے گمپو کو دیکھا وہ بولی یہاں جو کچھ ہوا تم اس کے گوا رہنا داسیوں نے رانیوں سے اور رانیوں نے راجہ سے سکایت کی راجہ نے داسیوں کی خبر لی داسیوں نے راجہ سے کہا گمپو سے پوچھ لو وہ وہی پر تھا راجہ نے کہا بلاؤ گمپو کو کل ہی جگڑے کا نپٹارہ ہوگا ادھر گمپو ہیران پتا پریسان آخر دونوں پہنچے اکل کی دکان مافی مانگی اور مدد بھی رونک نے کہا مدد تو میں کر دو لیکن اس کی قیمت پانچ ہزار روپے ہوگی مرتا کیا نہ کرتا کنجوس پتا نے دے دیئے پانچ ہزار رونک نے اکل دی کی گمپو گوائی کے سمیں پاگلپن کا ناٹک کرے اور داسیوں کے ورد کچھ نہ کہے اگلے دن گمپو پہنچا دربار میں کرنے لگا پاگلوں جیسی حرکتے راجہ نے اسے واپس بیز دیا اور کہا پاگل کی گوائی پر بروسہ نہیں کر سکتے گوائی کے اباؤں میں راجہ نے آدیس دیا دونوں رانیوں اپنی داشیوں کو سجا دے گی کیونکہ یہ پتا لگانا بہت مشکل ہے کہ جگڑا کس نے شروع کیا بڑی رانی تو بہت کس ہوئی چھوٹی رانی کو بہت غصہ آیا گمپو کو پتا چلا کہ چھوٹی رانی اس سے ناراض ہے تو وہ پھر اپنی سرکسہ کے لئے پریشان ہو گیا رونک نے کہا اس بار اکل کی قیمت دس ہزار روپے ہوگی پیسے لے کر رونک بولا تم وہ ہار لے کر چھوٹی رانی کو دے دو گمپو سکتے میں آ گیا ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی قیمت تو ایک لاکھ روپے ہیں رونک بولا کہا تا نا اس دن جب تم پہلی بار آئے تھے کہ تم ایک روپے کی اکل سے ایک لاکھ روپے بچا سکتے ہو ادھر گمپو کو ہار کرید کر بھیٹ کرنا پڑا ادھر اکل کی دکان چل نکلی کنجوس ماجن سر پیٹ کر رہ گیا